فائنانس میں اکاؤنٹ بنانے کے بعد اور یو ایس ڈی ٹی بھی خرید لینے کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ اب اپنے کوئنز کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ہم کیسے تشکیل دیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیٹس پوز اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہنٹرڈ یو ایس ڈی ٹی موجود ہیں تو آپ نے اپنا پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے پورٹ فولیو کی پہلے میں آپ کو وضاحت دے دوں یعنی کہ آپ کے کوئنز کی لسٹ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے آپ نے کس تمز کے حساب سے کوئن بائی کرنے ہیں لیٹس پوز اگر آپ ایک ہی کوئن بائی کر لیں گے یا کوئی لونگ ٹرم کوئن بائی کر لیں گے یا کچھ بھی سمجھے بنا اگر آپ کسی بھی کوئن میں جمپ مار دیں گے اور وہ کوئن کل کو لیکوڈ ہو جائے گا تو آپ زیادہ تر کرپٹو کی مارکٹ کو ہی برا بلا کہتے دکھائی دیں گے لیکن ہوا آپ کے ساتھ کیا یہ آپ نہیں جان پائیں گے تو لہٰذا اگر آپ نے ہنڈرڈ یو ایس ڈی ٹی بھی بائی کر لیے ہیں تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس ہنڈرڈ یو ایس ڈی ٹی کو کیسے تشکیل دے کر اپنے پورٹ فولیو کو آگے رنگ کرنا ہے اور آپ نے کرپٹو کی مارکٹ سے پیسہ کیسے کمانا ہے لیٹس پوز اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو میرا یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کرپٹو کی مارکٹ کو جس طرح سن کر اس میں ان ہوئے ہیں آپ اس میں سے پیسیب انکم یعنی کہ آسان کمائی حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو بنا سکپ کیا دیکھئے گا ذہن میں ایک بات رکھئے گا کہ اگر آپ نے ارننگ کرنی ہے تو ارننگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور آپ نے اکانٹ بنا لیا یو ایس ڈی ٹی بائے کر لیے بات اسی کے اوپر آ کر ختم نہیں ہو جاتی اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے کہ آپ نے کوئن کس طرز سے بائے کرنے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کون سے حالات میں کس چیز کے لیے ہر وقت آپ نے تیار رہے کے کرپٹو میں جم کرنی ہے یہی فارمولا ہنڈرڈ یو ایس ڈی ٹی پر بھی اپلائی ہوگا یہی فارمولا ایک ہزار ڈالر پر بھی اپلائی ہونے والا ہے اور اگر آپ کے پاس ایک لاکھ یو ایس ڈی ٹی بھی ہوں گے تب بھی آپ اسی فارمولے کے تحت کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ میں نہیں مانتا کہ کرپٹو کی مارکٹ میں کوئی بھی شخص اس فنکاری کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں اسمان سیلورا آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ کا ٹیک اینڈ ویڈیو اچھی رکھیں اسے لائک کیجئے گا اور ایک چیز جو آپ کے لیے کمپلیٹلی فری ہے ہمارے چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب تاکہ آپ کو آسان اور آپ کی اپنی زبان میں آپ کو کرپٹو کی ایجوکیشن ملتی رہے یعنی کہ اردو میں اور ان تہائی آسان ورڈوں میں میں آپ کے لیے ہمیشہ کونٹنٹ بناتا ہوں چاہوں تو آپ کو لیپ ٹوپ کی سکرین پر لے جا کر تھکا بھی سکتا ہوں لیکن میرا ایسا کوئی نظریہ نہیں مچاتا ہوں کہ میری آواز آپ تک ویسے ہی پہنچے جیسے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دوستو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں اپنا موضوع ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی بھی چیز جاننے کے لیے اس کی بیسک جاننا بہت ضروری ہوتا ہے فورٹ فولیو بنانے کے لیے اس کا پارٹ ون کل میں آپ سے شیئر کر چکا تھا اس کے دس اصول آپ کے لیے اپنانا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نے وہ دس اصول اپنا لیے ہیں اس ویڈیو کو فالو کر لیا ہے تو یہ ہے اس کا پارٹ ٹو اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سو یو ایس ٹیٹی آپ کیسے خرش کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کوئن بائک کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کوئن کتنے عرصے کے لیے بائک کرنے لگا ہوں میرے حساب سے پہلا پوائنٹ جو سب سے قیمتی ہے اور سب سے اہم ہے جس نے سبی کو ہمیشہ پروفٹ دی آپ نے اپنے سرمایے کا آدھا حصہ یعنی کہ سو یو ایس ٹیٹی اگر آپ کے پاس موجود ہیں یا ایک ہزار یا ایک لاکھ بسال دے رہا ہوں اس میں سے آپ نے اس کا آدھا سکس منت کی انویسٹمنٹ کے لیے کرنا ہے یعنی کہ ایسا کوئی پوائنٹ بائک کرنا ہے آپ نے جو چھ ماہ تک اگر آپ کو رکھنا پڑے تو آپ کو لوس نہ دے اور آپ کو چھ سے آٹھ ماہ تک بھی بات چلی جائے تو آپ کو پروفٹ دے ذہن میں رکھئے گا ہر بات کے ساتھ میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتا رہوں گا کہ کرپٹو کی مارکٹ میں آپ نے پینک نہیں ہونا ذہن میں رکھئے گا جو مارکٹ نیچے آتی ہے جو پوائنٹ نیچے آتا ہے اس نے جانا ہی اوبر ہوتا ہے وہ آتا ہی ڈاؤن فال پہ اس لیے ہے کہ اس نے لوگوں کو ارننگ کی طرف لے کے جانا ہے کچھ کا نقصان ہوتا ہے کچھ کا فائدہ لیکن پھر وہ ایک مرتبہ اوبر جاتا ہے تو دوستو پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے اپنی سیونگ کا یعنی کہ اپنے سرمائے کا 50% حصہ اس اتھینٹک کوائن میں انویسٹ کرنا ہے جن کا تعلق ایک اچھے پروچیکٹ کے ساتھ ہو اور کوئی بھی کوائن مو اٹھا کر آپ نے بائی نہیں کرنا جیسے کہ لوگ اکثر شٹ کوائن بائی کر کے ان کے جب لیکوڈ ہو جانے پہ پینک ہوتے ہیں تو وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں کیونکہ موسٹلی پاکستان میں زیادہ تر لوگ انتہائی کم سرمائے سے اس کام کا آگاز کرتے ہیں تو ان کے جب وہ بیس سے تیز یا چالیس ڈالر ہی کسی شٹ کوائن میں ضائع ہو جاتے ہیں تو ان کا تجربہ اتنا برا ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اس مارکٹ میں ان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کے دوست اس کے عزید و غارب کمار رہے ہوتے ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو میں ارن نہیں کر پایا تو دوستو سب سے پہلی بات کلیر ہو گئی کہ آپ نے ففٹی پرسنٹ اپنے سرمائے کا اس کوائن میں انویسٹ کرنا ہے جس کوائن کے اندر بہت زیادہ پاور ہو پروجیکٹ ہو اور پروجیکٹ کیسے پتا چلتا ہے وہ آپ کو ہم ہمیشہ اپنے چینل سے ٹاپ فائف ٹاپ تھری اور ٹاپ سیون پوائن کے ثروب بتاتے رہیں گے اور انیلیسز بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اس کے لیے اگر آپ اپنے طور پر بھی محنت کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں دوسری بات جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے تھرٹی پرسنٹ آپ کے سرمائے کا جو حصہ ہوگا تیسرا پوائنٹ یو ایس ڈی ٹی بائے کرنے کے بعد تیسرا پوائنٹ یعنی آپ نے تھرٹی پرسنٹ اپنا جو سرمائے ہے آپ نے ویکلی یا ڈیلی ٹریڈ کے لیے رکھنا ہے کوئی ایسا آپ نے پوائن بائے کرنا ہے اور وہ پوائن آپ نے کیسے بائے کرنا ہے وہ بھی آپ کو ہم ہی اپنے چینل کے ثروح اگاہی دیتے رہیں گے لیکن کوئی بھی ایسا کوئن جو سے ہم ای ٹی ایف کہتے ہیں جس کی لوگوں کو ناو ہاؤ تک نہیں ہے وہ ڈیلرز کے کوئن کو بائے کر لیتے ہیں اور ان کا سارا پیسہ لیکوڈ ہو جاتا ہے اور ان کو نہیں پتا چلتا ہم نے لے کیا لیا خود استادی کے چکر میں سب ہی اس وقت یعنی کہ واش ہو جاتے ہیں بلکل وائیڈ واش ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر بہتر ہے کونسا سکس منت کے لیے اور کونسا ہیئر لی انکم کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہونے والے تو لہٰذا ایک بات تہہ ہو گئی کہ آپ نے اپنے سرمایے کا پچاس پرسنٹ یعنی کہ سو یو ایس ڈی ٹی میں سے پچاس آپ نے سکس منت کے لیے کر دیئے اور آپ کے جو بچے تیس پرسنٹ وہ آپ نے انویسٹ کر دیئے ڈیلی ٹریڈ کے لیے اب پیچھے رہ گئے آپ کے پاس بیس پرسنٹ وہ چاہے بیس ڈالر ہوں یا کچھ بھی اور آپ نے ہمیشہ مارکٹ کے ڈپ کے لیے رکھنے ہیں کیونکہ مارکٹ ڈپ کرتی ہی کرتی ہے بہت سے لوگ یوٹیوب پر آ کر آپ کو بہکاتے ہیں اور میرے نزدیک آئی تنک وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ اب یو ایس ڈی ٹی یعنی کہ بٹکوائن اب نیچے آنے والا نہیں کبھی بھی بٹی سی آپ واپس نہیں آئے گا پاکستان میں ڈالر کا ڈی ٹی اے ہو گیا ہے اب یوٹ بٹی سی کبھی نہیں فعل کرے گا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی ایکانومی کا بٹی سی کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے دور دور تک کرپٹو کرنسی کی مارکٹ کا پاکستان کے حالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی پاکستان کی کسی نیوز کا بھی کرپٹو کرنسی کی مارکٹ سے کوئی concern نہیں ہے تو دوستو آپ نے بیس ڈالر ڈپ مارکٹ کے لیے رکھنے ہیں جیسے ہی مارکٹ ڈپ میں جائے آپ نے ڈپ میں coin buy کرنے ہیں تو یہ بات آپ کو آگے جا کر پتا چلے گی کہ وہ بیس ڈالر آپ کو کتنا منافع دیں گے کیونکہ جب آپ سارے پیسے مان لیں کہ سو کے سو ڈالر ایک ہی coin پہ لگا دیں گے تو میں نہیں مانتا کہ وہ coin آپ کو کبھی فائدہ دے سکے یہ سب سے بڑی ویوکوفی ہوگی تو اس میں ذہن میں رکھئے گا point one بہت ہی اہم ہے اسے ذہن میں رکھیں کہ وہ six month کی آپ trade کے لیے رکھیں اس میں profit آپ کو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ second جو daily trade کے لیے ہوگا اور جو third ہے وہ dip کے لیے dip market میں ہر مہینے بعد ڈیرھ ماہ بعد دو ماہ بعد آتا ہی آتا ہے اور میں پہلے بار ہا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کھلاری جو crypto کے اصل کھلاری ہیں وہ اپنے لیے dip کے لیے پیسے اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں کیونکہ market جب dip میں جاتی ہے تو وہی coin اگر let's hold آپ کو پانچ ڈالر کا یا بیس ڈالر کا مل رہا ہے وہ ان دنوں میں پانچ والا دو بر آ جاتا ہے بیس والا پانچ بر آ جاتا ہے اور وہ time ہوتا ہے اپنے پرانے نقصان بھی پورے کرنے کا تو دوستو hopefully پہلی top ten points کو عمل کرنے کے بعد آج آپ کو اپنے سرمایے کے جو تین حصے میں بنا کر دی ہیں یہ تینوں points آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہو سکتے ہیں اور دوستو کچھ اہم tip جو آپ مزید لینا چاہیں آپ comment section میں مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ذہن میں رکھے گا کہ pump and dump کی اس صورتحال کو اگر آپ حقیقت میں cash کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے downfall کے لیے usd اپنے پاس ضرور رکھے گا کسی بھی صورت تین میں رکھیں market down ہونے میں آپ نے اپنے dollars یعنی کہ اپنے coins کو sale کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرنا let's suppose آپ market down میں کوئی بھی coin sale کر دیں گے تو آپ نے اپنا نقصان کیا اور جو اس وقت کے باہر ہوتے ہیں ان کا فائدہ کیا تھا دوستو یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی خاص کر کے اس beginner کے لیے جو پیسے لے کر account بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اب سوچ رہا ہے کہ میں نے market میں in کیسے ہونا ہے اور وہ ایک ہی سو ڈالر کی coin buy کر کے فس جاتا ہے اور اس کا وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ uncreep liquid ہو جاتا ہے coin کیسے buy کرنا ہے کون سا long term ہے six month کے لیے buy کرنا ہے یا weekly یا daily trade اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں انشاءاللہ اور ہمارے telegram گروپ کو join کریں واتس ایپ گروپ کو join کریں جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے آپ کو ملتے نہیں گے آج technical issue کی وجہ سے مجھے آپ کو اپنے office سے خٹ کے یہاں پر ویڈیو بنانی پڑی hopefully آپ میری کوشش کو سمجھیں گے اور سراہیں گے ویڈیو اچھی لگے سے like کیجئے گا ہمارے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اجاز چاہتا ہوں ملتے ہیں اگلے content کے ساتھ تب تک اللہ حافظ